السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈینٹس نیٹ کوئی اسٹوڈینٹ نیٹ اور جیاریف کالیفائی ہے اگر خالی نیٹ ہے تو اس کے لئے آسانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پی ایس ڈی میں ایڈویشن آسانی سے مل جاتا ہے اور دوسری بات اگر اس سے بھی ہائی رینگ آتی ہے اس کا ایس آریف ہو جاتا ہے مطلب جیاریف ہو جاتا ہے اس کا تو اسکولرشپ بلتی ہے اس کو تو یہ کالیفائی کرنے کے لئے تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے خاص سیلیویس ہیں کچھ کوشن پیپرز ہیں پرانے انہیں پڑھنا پڑتا ہے ان سیلیویس کو حل کرنا پڑتا ہے سیلیویس کے اکارڈنگ تیاری کرنی پڑتی ہے تو ہم آج نمونے کے طور پر بس ایک سبق پڑھیں گے کہ کچھ کوشن پیپرز 2021 کا اس کو ہم حل کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک نمونہ ہے کہ اس پیٹرن پر سوال آتا ہے اس طرح کا سوال آ سکتا ہے یہ ایک نمونہ ہے یہ سوال آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے اس میں بسکلی اسلامی تاریخ اور اسلامی علوم و فنون اس سے متعلق سوالات ہوتے ہیں یعنی ایمے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں سیرت اسلامی تاریخ قرآن کی تدوین حدیث کی تدوین فقہ کی تدوین تصوف کی تاریخ اور مشہور معرق اسلامی معرق مشہور ایمہ مشہور صوفی یہ تمام چیزیں جو بھی تاریخی شخصیات رہی ہیں جو اسلامی علوم و فنون میں اسلامی سائنس میں اسلامی فلسفے میں اسلامی معیشت میں اسلامی معیشت کیا ہے یہ تمام چیزیں اس ایم ایک اس کا احاطہ کرتی ہیں اس سلیبس میں لیکن آج ہم صرف پیپر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم ایک دوہزار اکیس کے دسمبر کے کوششن پیپر ہے اس کا ہم پہلا کوششن یہ ہے اس میں ایک کوششن ہوتا ہے اس میں چار آپشن ہوتے ہیں یہ آپجیکٹیو ٹائپ کا کوششن ہوتا ہے اور اب تو اقزام آن لائن ہونے لگا پہلے آف لائن ہوتا تھا تو تحریر شکل میں بھی اسی طرح کا آپجیکٹیو کوششن آتا تھا لیکن آن لائن میں بھی سکرین پہ آپ ڈسٹ آپ آن کریں گے اقزام دینے جائیں گے آپ کو اس طرح کا کوششن شو ہوگا کہ کوششن ہوگا اس کے نیچے چار آپشن ہوگے ان چار آپشن میں سے کسی ایک پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جو آپ کو بہتر لگے جو جواب آپ کو آتا ہو اس آپشن پہ کلک کرنا ہوگا بٹ اس پہ نیگیٹیو مارکن ہوتی ہے اس لئے بہت دھیان دینا پڑتا ہے جو آتا ہو اسی کو کرنا جو نہیں آتا اس کو نہیں کرنا ہوتا ہے پہلا کوششن ہے اب یہ چار کوششن کون یہ پوچھ رہے ہیں کہ اوہد پہاڑ جو ہے وہ مدینہ میں کس سمت میں وانگ گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے آپشن ٹو نورت آف المدینہ یعنی مدینہ کے مدینہ کے شمال میں کہ مدینہ کے اتر جانب نورت کی سائیڈ اوہد پہاڑ ہے کہ وہی اوہد پہاڑ جہاں پہ اوہد کی جنگ لڑی گئی تھی غزو اوہد اس سوال کو دوسری طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غزو اوہد مدینہ سے کس سمت میں لڑی گئی تھی اس کا جواب بھی یہ ہوگا نورت آف المدینہ پوشنے کا انداز الگ ہو جاتا جواب یہی ہوگا دوسرا کوششن ہے اس میں پوچھنے کی تیسرے خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی چھے ممبرز کی اس چھے ممبرز میں سے جو درزل نام دیے جا رہے ہیں یہ چار آپشن نیچے آ رہے ہیں چار آپشن میں سے کون سے ایک جو نیچے چار آپشن ہیں ان میں سے کون سے ایک اس چھے ممبر میں سے ایک ممبر تھی پہلا آپشن یہ نافع ابن عبدالحارض دوسرا آپشن عبدالرحمان ابن عوف تیسرا آپشن عثمان ابن عبیلعاص چوتھا آپشن عمر ابن عبیلعاص یہ چار آپشن ہیں اب ان چار میں سے کون سا نام ایسا ہے جو اس چھے ممبر والی کمیٹی میں نام شامل تھا یعنی کون سے ایسے صحابی ان چار میں سے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے اس کا جواب بھی نمبر دو ہے عبدالرحمان ابن عوف اب اس طرح کے جب کوشن ہم پیپر کو سالپ کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم پھر اس پوری کمیٹی کی تفصیل کو سمجھیں کہ جیسے چھے ممبر کی کمیٹی کی بات آئی تو ہم چھے ممبر کے نام جانے ہو سکتا ہے اس کوئی ایسا کوشن آیا جس میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو کوئی اس طرح کوشن آ جائے کہ اس کمیٹی کو کس نے بنایا تھا تو ظاہر سی بات ہی عمر ابن خطاب بنے ہوئے تھا یا اس طرح کوئی اور سوال پوچھ لے کہ اس سوال اس میں کسی اور صحابی کا کون سے دوسرے دوسرے اور کون سے صحابی تھے بقیہ چار کے نام بتاؤ اس طرح کوئی بھی کوشن آ سکتا ہے تو چھے کمیٹی چھے ممبر والی اس کمیٹی کی تفصیل جاننی ضروری ہے تیسرا کوشن لیڈنگ مکہ آز ان پری اسلامک پیریڈ ہے سمر ہاؤس یہ پوچھنے کہ مکہ کے جو رہنما ہوتے تھے وہ قبل از اسلام وہ سمر ہاؤس گرمیوں کے موسم کہاں گزارتے تھے کس جگہ تھے پہلا آپشن نجران دوسرا آپشن سنعا تیسرا ہے یسریب چوتھا طائف تو اس کا صحیح جواب یہ طائف طائف سرسبز و ذرخیز علاقہ تھا وہاں یہ گزارنے جاتے تھے چوتھا کوشن ہے بیعت الرزوان واز ہیڈ ایٹ اب یہ پوچھنے کی بیعت الرزوان کہاں پہ واقع ہوا تھا کہاں پہ ہوا تھا بیعت الرزوان جو سلیہ عدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا بیعت الرزوان کی تفصیل ہوئی کہ سلیہ عدیبیہ سے متعلق ہی ہے کہ جب تفتیش کے لیے حید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو مکہ بھیج دیا گیا تھا اور وہاں سے ایک خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت ہو گئی تو اس وقت تمام صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے بیعت لیا قساس کا وہ اس کو اس پورے واقعے کو بیعت الرزوان کا آیا تھا اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیعت الرزوان کہاں واقعہ ہوا تھا جب یہ تفصیل ہمیں معلوم ہوگی تو ہمیں پتہ جل جائے گا پہلا اپشن ہے بدر دوسرا اپشن طبو تیسرا اپشن الہدیبیہ چوتھا اپشن خیبر یعنی چار میں سے کس جگہ واقع ہوا تھا اب ظاہر سے یہ چاروں نام غزوے کے ہیں ایک نام حدیبیہ کا ہے غزوے طبو غزوے خیبر غزوے بدر اب الہدیبیہ یہ صحیح اپشن الہدیبیہ کا ہے پانچوہ کوئشن ہے داہس این الغبرہ وار واز فارٹ بٹوین یہ جنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ داہس اور غبرہ کی جو جنگ لڑی گئی تھی وہ کس کے بیچ لڑی گئی تھی پہلا اپشن ہے گنانہ اینڈ حوازن گنانہ اینڈ حوازن دوسرا اپشن ہے بنو بکر اینڈ بنو تغیب تیسرا اپشن ہے عبس اینڈ زبیان اور چوتھا اپشن ہے خینقہ اینڈ قریزہ یہ ان چار یہ کل آٹھ نام ہیں اپشن میں اب یہ پوچھ رہے ہیں ان میں سے کس کے دربیان لڑی گئی تھی اس کا صحیح جواب تیسرا اپشن ہے عبس اور زبیان کے یہ دو قبیلے تھی یہ سب آٹھوں قبیلوں کے نام ہیں اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے درمیان جو جنگ لڑی گئی تھی عبس اور زبیان کے درمیان اس جنگ کا نام تھا داہیس این غبرا تو اگر دوسرا سوال ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عبس اور زبیان کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی تھی اس میں چار اپشن آسکتے ہیں اس میں سے ایک اپشن ہوگا داہیس این اور غبرا تو اس بات کو یاد دکھنا ضروری ہے کہ عبس اور زبیان کس کہاں کے قبیلے تھے اور کس کے بیچ یہ جنگ لڑی گئی تھی چھتا کوشن ہے عمرو القیس واز ون آف دا اب یہ عمرو القیس کے بارے میں سوال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عمرو القیس کہاں سے تھا اس کا تعلق کس خاندان سے تھا تو اس میں چار اپشن ہیں پہلا اپشن یہ اس کی ساسانیت کنگ دوسرا اپشن لخمیت کنگ تیسرا ابیسی ابیسینیاک کنگ اور چوتھا منین منین کنگ یہ میں سے جو دوسرا اپشن ہے لخمیت کنگ یہ دراصل یہ ہے کہ لخمین کنگ میں کنگ کا ایک ممبر تھا بلک یہ اس کے دو دہدہ حقوق میں عمرو القیس لخمینی کنگ ایک کے دور کا تھا ساتھ کوشن ہے کوشن نمبر سات کہ دا کیپٹل آف لخمیت کنگڈم واس یہ پوچھ رہے ہیں کہ لخمین کی کنگڈم لخمین کی خاندان کی جو حکومت تھی اس کی راجدھانی لخمیت کی راجدھانی کیا تھی کہاں تھی اس کا جواب پہلا پہلا آفشن ہے یمامہ دوسرا نجران تیسرا معارف اور چوتھا الحرہ الحرہ یہ چوتھا آفشن صحیح الحرہ کا لخمین کنگڈم یعنی عمرو القیس لخمین کنگڈم کی دور کا تھا اس خاندان سے اس کا تعلق تھا اور لخمین کنگڈم کی راجدھانی تھی الحرہ آٹھمہ کوشن ہے یزید کانٹینجنٹ دیٹ لیڈ سیج تو کانٹینٹینوپل انکلوڈ دا لیجنڈری ہیرو یہ پوچھ رہے کہ یزید جس جنگ میں شامل تھا تو اس کسطنطنیہ کی جنگ کے ہیرو کون تھے پہلا اپشن ہے ابو ایوب انساری دوسرا سن زبیر ابن العوام تیسرا ہے طلحہ ابن عبید اللہ چوتھا اپشن معاز ابن جبل اس کا صحیح جواب یہ کہ ابو ایوب انساری کی سرکردگی میں جنگ لڑی گئی تھی جو کسطنطنیہ کی جنگ تھی یعنی کسطنطنیہ تک قافلہ گیا تھا اگرچہ اس وقت قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا لیکن حضرت ابو ایوب انساری جلال کی وفات اسی جنگ میں ہوئی تھی اور یزید یہ جو قافلہ یہ جو فوج گئی تھی اس فوج میں یزید شامل تھا نو کوشن نمبر نو ہے حبر الام the sage of community حبر الام was the title of یہ دراصل پوچھ رہے کہ حبر الام کس کا لقب تھا اور اس میں چار اپشن ہیں پہلا اپشن عبداللہ ابن عمر دوسرا اپشن عبداللہ ابن مسعود تیسرا اپشن عبداللہ ابن زبیر اور چوتھا اپشن عبداللہ ابن اعباس یہ چوتھا اپشن یہ ہی اپشن حبر الام کا لقب حید عبداللہ ابن عباس کا تھا اور حید عبداللہ ابن عباس آپ کے چہزاد بھائی تھے اس کا سوال دوسری طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے حید عبداللہ ابن عباس آپ کے چہزاد بھائی تھے اور آپ کا لقب حبر الام تھا دس نمبر کے کوشن دا شکتاریہ صوفی آرڈر واز فاؤنڈ ار انڈیا بھائی یہ پوچھنا چاہے رہے ہیں کہ صوفیوں میں ایک مسلق ہے ایک فرقہ ہے شکتاریہ یہ پوچھیں کہ شکتاریہ جو مسلق ہے صوفی مسلق اس کو انڈیا میں کس نے متعارف کرایا کون انڈیا میں لے چار اپشن ایک شاہ عبداللہ سلطان غیاس الدین شاہ محمد غوظ شیخ احمد سر ہندی اس کا صحیح جواب پہلا نمبر شاہ عبداللہ یعنی شاہ عبداللہ جنہوں نے انڈیا میں شکتاری مسلق کو رائج کیا گیارہ نمبر کے کوششن مربان سیکن ڈیفیٹیڈ آئند کل آف ٹر دا یہ پوچھنے کہ مربان سیکن جو مربان ثانی یہ کب ہارا اور کب اس کی وفات ہوئی کس کے بعد تو چار آپ سنے ایک بیٹل آف ہر رہا ٹریز ڈی آف کربلا بیٹل آف مرج راہد بیٹل آف بیٹل آف زاب بارہ نمبر کوششن نمبر بارہ دا انچارج آف دیوان آف تھر رائٹلی گائیڈ کلیف اینڈ دا فیوچر کلیف واز یہ پوچھ رہے ہیں کہ تیسرے جو خلیفہ راشد تھے یعنی حضر عثمان نزی اللہ تعالی ان کا ان کے دیوان کا انچارج کون تھا جو بعد میں جو مستقبل میں خلیفہ بھی بنا یعنی اس وقت تو دیوان کا انچارج تھے اس کے بعد وہ خلیفہ بھی بنے کون ہیں وہ چار اپشن ہیں پہلے اپشن مروان اول مروان فشلکہ مروان اول سیکنڈ اپشن الولید اول تھاڑھا اپشن سلیمان اور فورت عبد الملک عبد الملک تو عبد الولید اول بھی نہیں تھے سلیمان بھی نہیں تھے وہ کون تھے مروان اول کشن مرت تیرہ دیار مزر واز اسٹیبلشت الانگ دائی عرفات بائی یہ پوچھنے کہ عرفات کے پاس دیار مزر دیار مزر کو جو آباد کیا گیا تھا وہ کس کے ذریعے آباد کیا گیا تھا یہ پوچھیں کہ ان کا تعلق کون کون لوگ تھے جنہوں دیار مزر یا قبیلے کا نام ہے اس قبیلے کو جو آباد کیا تو کون لوگ تھے اس کو آباد کرنے پہلا نورث اربیان ٹرائپ سکنڈ آپشن ساؤت اربیان ٹرائپ تھرڈ آپنا ایش اربیان ٹرائپ پورت اوپشن ویش اربیان ٹرائپ ایسے ان چاروں میں سے کون جو وہ ٹرائپ تھے اربی اربی تھے لیکن کس علاقے اربی وہ صحیح جواب یہ ہے کہ نورث اربی ٹرائپ شمالی علاقے سے ارب پوشن نمبر چودہ پوشن 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 پہلا بادشاہ کون تھا جس نے روائل تھرون کو انسٹی گیا الملک کا خطاب کس نے اختیار کیا یہ دراصل پوچھنا چاہے اور یہ بنو امیہ کے دور اس میں پہلا یزید فش عبد الملک معاویہ ان چاروں میں سے کون صحیح جواب عبد الملک کا کشن نمبر پندرہ یہ ہے بانو امیہ کے ٹر اسٹی میں کون تھے ان میں سے کون کوئی ایک مرمان سکن مرمان فانی اسے کہتے ہیں ابراہیب عبد الملک یزید فانی اس کا صحیح جواب یہ کہ عبد الملک ان چار میں سے عبد الملک اس کے علاوہ امیر معاویہ کے بھی نام آتا ہے اس میں اپشن نہیں ہے اگر اپشن میں ہوتا عبد الملک کا نام نہ ہوتا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو نام آجا عمیر معاویہ کا نام آجا عبد الملک کا نام نہ ہے تو اس وقت صحیح جواب عمیر معاویہ کا ہوگا سکسٹین معاویہ ثالث تیسرا اپشن عبد الملک اور چوتھا اپشن یزید ثانی صحیح جواب عبد الملک نہیں اس کے پورے مطلب بنو میا کی جہاں تک حکومت تھی سب کو اس نے سب میں عربی زبان کو لازمی قرار دیا سیونٹین کوششن نمبر سیونٹین دمو ریسٹ ریولر وہ ویسٹیڈ بغداد ان تھرٹین ٹوئنٹی سیون واس پوچھنے کی بغداد دو تیرہ ستائیس جنی میں کون سا مشہور سیاہ تھا جو بغداد آیا پرس نمبر پر اس کا اپشن ہے ابن بطوتا چکڑ نمبر پر واس سکودی گاما ہر نمبر پر المسودی چوتھے نمبر پر البحرونی صحیح جواب اس کا ابن بطوتا کہ تیرہ ستائیس جنی میں سب سے مشہور سیاہوں میں سے ابن بطوتا بغداد پہنچا تھا اٹھارہ نمبر کوششن ہے وادی السغد بیلی آف سغدیان اس لوکیٹیڈ بیٹوین یہ پوچھنے کی وادی سغد تن دو شہروں کے بیچ ہے نمبر ایک بسرہ اند بغداد نمبر دو سمرقند اند بخارہ نمبر تین حلب اند دمشقس دمشقس نمبر چار علیپو اند اسطنبول صحیح جواب اس کا ہے سمرقند اند بخارہ جو آج کل تاجکستان کا حصہ اس میں یہ وادی سغد ہے نائنٹین کیلیف المقتفی اپانٹڈ احمد بن بوئے اس ہز اسے احمد بن بوئے یہ ایک حکوم ایک خاندان ہے ایرانی نصر خاندان تھا جس کی الگ سے حکومت بھی بنی بوئے کے نام پہ یہ خاندانی سلطنت مشہور ہے اس کے پہلے تین مشہور خلیفہ جو تین بھائی تھے اور اس میں ایک تھے احمد بن بوئے ان کے بارے میں سوال ہے کہ خلیفہ المقتفی جو بنی ابباس کے خلیفہ تھے انہوں نے بنی احمد بن بوئے کو کس پت پہ نیوک کیا تھا کس اہدے پہ کس اہدے سرفراس کیا تھا اب اس میں پہرہ اپشن امیر الامرہ سکنڈ اپشن گرانڈ وصیر تھرڑا اپشن 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 امیر البر صحیح جواب اس کا یہ ہے امیر الامرہ ٹوئنٹی نمبر کی کوشن تاریخ الرسول والملو وز ریٹن بائی پوشن تاریخ رسول والملو یہ کتاب کا نام ہے اس کے لکھنے والے کون ہیں اس کے مصنف کا کیا نام ہے کس کے کتاب لکھ گئی اس میں پہلا اپشن ہے خطیب البغدادی جن کی مشہور تاریخ بغداد ہے اس کے سوال کبھی اس طرح سے بھی آسکتا ہے کہ تاریخ بغداد کی مصنف کو خطیب البغدادی پھر اس کے بعد سکنڈ اپشن اتبریم پھر اپشن ابن عصیر پھر اپشن المسودی اس میں صحیح جواب یہ ہے اتبریم المسودی کی بارے میں جان لینا داروں کہ مروض زہب یہ مشہور تاریخ کتاب مسودی کی یہ سوال آسکتا کہ مروض زہب کس کی ہے تو اس میں صحیح جواب جو گا وہ المسودی کہو گا 38 نمبر کوششن الفارابی اسال فارابی کو یہ کہا جاتا ہے پوچھنے کہ فارابی کو دوسرا نام کیا فارابی کو اور کیا کہا جاتا ہے اس میں چار اپشن نمبر ایک عربیان انٹیلیکچول نمبر دو دا پویٹ لاریڈ نمبر تی دا ڈیزرڈ ویریر نمبر چار دا سیکنڈ ٹیچر معلوم ثانی اس کو فارابی کو معلوم ثانی کہا جاتا فلسفے کا معلوم ثانی کہا جاتا اور معلوم اول ارستو کو کہا جاتا اور معلوم ثانی سیکنڈ ٹیچر فارابی کو کہا جاتا دا بائیس نمبر پوشن ہے دا کانکرر آف افریقا ایڈ سپین موسی ابن نسیر واس شین بیگنگ ان پوشنے کی موسی ابن نسیر کو کہا شہر میں دیکھا گیا بھیک مانگ دے یہ جو افریقا اور اسپین کے فاتحے تھے پہلا آپشن ہے وادی القرآن سیکنڈ آپشن ہے دمسکس تھرڑ آپشن ہے مدینہ چوتھا وادی الزہرہ اس کا صحیح جواب یہ دمسکس ٹیس نمبر کوشن ہے آن جولائی نائنٹین سیون تاریخ بن زیاد ڈیفیٹڈ ڈا سٹرانگ آرمی یہ پوچھنے کی انیس جولائی نو سات سو گیارہ اس بھی کو تاریخ بن زیاد نے کس کو سکست دی تھی وہ عیسائی حکوم حکوم را میں سے کون تھا وہ پہلا آپشن ہے کوئن الیزابیت سکن آپشن ہے کینگ فرڈینانڈ تھرڈ آپشن ہے کنگ جولیان پورتھ آپشن ہے کنگ راڈرک صحیح جواب اس کا یہ کنگ راڈرک کو اس نے شکست دی تاریخ بن زیاد نے کنگ راڈرک کو شکست دی تھی پوٹی فورت کوئشن ہے یہ ایک اسطلاحی سوال ہے کی اسپین میں جن عیسائیوں نے یا جن غیر عرب لوگوں نے عرب کے کلچر کو اختیار کر لیا تھا ان کو کیا کہتے تھے اسطلاح میں آگے چار آپشن نمبر ایک اینتی اسلام اسپین یارڈز نمبر دو کرسچن میشنریز نمبر تین مزار مزارب نمبر تین کنورٹ ٹو اسلام نمبر فور کنورٹ ٹو اسلام ان چار میں سے صحیح آپشن جو ہے تھرڈ نمبر کا ہے مزارب جو لوگ عرب کلچر کو فالو کرنے لگے تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اپنی مذہب پر قائم تھے اسپینش تھے اورجینلی اسپینش تھے وہ کیا کہہ لیا ہے کہ مزارب پچیس نمبر کوشن الحمرہ الحمرہ واز بٹ بائی یہ الحمرہ قیسر الحمرہ بہت مشہور محل ہے اسپین اندلوس کا تو وہ کوشنے کی اس کو کس کے ذریعے بنوائے گئے تھا یہ پہلا آپشن عبد الرحمن ثالث محمد الغالب الحکم ثانی المنصور یہ چار آفشن میں اسے عبد الرحمن ثالث اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت کے مفتی آزم نے اس پہ خرچی کا بھی فتوہ لگا دیا تھا اس زیادہ پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے خاص طور سے اس طرح کے محل میں نمونہ ایک آئیڈیل کے طور پہ بنانا چاہے رہا تھا یہ کی اس کے جو سلیبرز ہیں اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے پوائنٹ کو خاص طور سے نام تاریخ کتابوں کے نام شخصیات کے نام جگہ کے نام اس کا جغرافیہ یہ چیزیں ہم یاد رکھیں مطالعہ کرتے ہوئے کیونکہ سوال جو ہوتا اس اوبجیکٹ جو کوشن بنتا ہے وہ اس کے بانی کون تھے اس سلطنت کے بانی کون تھے اس کی ایجاد کس نے کی یہ جو نام کی چیز ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے اور یہ بات ہمیں نہیں بولنی چاہئے قرآن قریب میں ہماری فضیلت اسی لئے ہمیں علم الاسما دیا گیا انسان نام کا یاد رکھنا گویا موسیقی